پھر بھی یہ چھ سات مجھ تک نہیں ختم ہو سکے گا اگر پانچ پانچ منٹ بھی لے نا اتنے میرے پاس کیسز پڑھے ہیں جی افریدی صاحب افریدی صاحب کا مائک کورن جی شفیق شیر آج جی شفیق شیر افریدی صاحب آپ آج جی آپ ہے یا وہ ہیں تینکیو میں شفیق شیر ہوں وہ صرف شفیق ہے سار اچھا میرے پاس تو آج جی شفیق شیر افریدی لکھا ہوئے تو الہاج ہی نا سر اس وجہ سے آج 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 تینکیو جناب سپیکر صاحب پہلے تو سر معذرت کے ساتھ آپ سے وہ تحریک استقاق کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ بھی اسی ٹیم میں کروا وہ بات نہیں پہلے اس کو ختم کریں گے پھر جو تحریک استقاق جیسے عجورت خان صاحب لائیں گے آپ بھی لیانا یہ تقریباً ایک جیسا ہے سر وہ بھی اور یہ بھی تو وہ اس وقت تک لائے گی نا یہ تھوڑے ڈیبیٹ ختم ہو جائے نہیں کر سکتے میرے بھی بلجستان آوامی پارٹی جتنی بھی میرے ہونربل میمبرز ہیں انجنئر اجمل خان کے ساتھ جو واقعہ رہنما ہوا ہے اس کے هم پر زور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اللہ بھی یہی ہے کہ ان کے جو بندے اس ایسی چو صاحب وغیرہ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہے اس کے خلاف قانونی کا روائے کی جائے جنابی سپیکر صاحب میں نے پرسو ایک بات آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی اور آپ نے مجھے ان باتوں کی وجہ سے آپ نے وہ الفاظ پنچ کیے تھے وہ ڈاکٹروں کے خلاف جو میں نے گھنڈا گرد کا لفظ میں نے کہا تھا جنابی سپیکر اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اس میں انہوں نے ہمارے جتنے بھی ایوان کی جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو ایک نام سے بکا رہے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ سب سیاسی گھنڈا گرد ہیں اور اسی بنا پہ کس نے کہا یہ یہ ڈاکٹر جو ڈائریکٹر یہ حیطاباد میڈیکل کمپلیکس کونسا یہ ڈائریکٹر حیطاباد میڈیکل کمپلیکس نہیں ہے سر وہ جو میں نے اس کے خلاف حیطاباد میڈیکل کمپلیکس وہ فیصل شہزاد ڈاکٹر فیصل شہزاد نے اور ان کی ویڈیو ہمارے منسٹر صاحبان کے ساتھ موجود بھی ہے جب ہمیں اس طرح کے الفاظ سے پکارا جائے گا جناب سپیکر تو ہم مجبور ہوں گے کہ ان کو بھی اسی پلیٹ فارم سے ہم ان کو پکارے جناب سپیکر صاحب جس طرح ہمارا وہ واقع ہوا تھا اسی واقع کو میں مدنظر رکھتے ہوئے میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں جناب سپیکر کہ یہ وہی پولیس ہے کہ تیس اپریل کو جب لوائیکین کی طرف سے ہم نے روزنامچہ درش کیا تھا اور ان ڈاکٹروں کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کا بولا تھا لیکن بدقسمتی یہ سیوان کی ہے کہ بوجود اس کے کہ وہ ایف آئی آر ڈاکٹروں کے خلاف کرتے وہ میرے خلاف اور میرے جو ہنریبل نیگت اور رکھزئی صاحب آئے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے جناب سپیکر صاحب اس میں بہت میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب پولیس والے اس طرح ہیں کچھ اس میں جو ہے مافیا ضرور ہے جس طرح آج آجمل بھائی نے کہا کہ پیسو کی خاطر اور لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے میں اتنے ایگزامپل آپ کو بتا دوں گا جناب سپیکر صاحب کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور اس چیز میں ان کی انوالمنٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہے تو جناب سپیکر چونکہ آپ کا بھی ہم بہت شکر بزارے کیونکہ یہ اس چیز پہ آپ نے آج جو رولنگ دی ہے ہم ان کے تائید کرتے ہیں اور آپ سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی عزت دے جناب سپیکر صاحب ہمارے این ایم ڈیز میں اسی طرح کے مسئلہ مسئلہ ابھی بھی جاری ہے مختلف ایشوز ہمارے پولیس کے اگر آپ خسادار فورس کے دیکھیں کہ ہم نے ان کو کنورٹ کیا ہے پولیس میں اسی طرح لیویز کو دیکھیں ہم نے کنورٹ کیا ہے اس پولیس میں لیکن اتنے زیادہ کمپلیکیشن سرجی ہے ہمیں آرہے ہیں بالخصوص ہمارے ایم پی سہبان کو باز ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے ٹریننگ کے بارے میں یہ لوگ بولتے ہیں باز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کوئی حوالدار اور صوبہ دار اور یہ چیزیں ابھی نہیں چلتی ان کی ایکسپیرنس زیادہ ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں ایمینمنٹ لائیں تاکہ اسی طرح کہ ہمیں مختلف جو مشکلات پیش آ رہے ہیں تو اس سے جو ہے نا ہمیں چھوٹکارہ مل سکے آخر میں 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 سب این ایم ڈیز کے جتنی بھی ایریاز ہیں ان کی طرف سے اور ہمارے جتنی بھی عوام ہیں میرے بلوجستان عوامی پاٹی کے جتنی بھی میمبرز ہیں ان سب کی طرف سے میں اس کی برپور مضامت کرتا ہوں اور اس کے خلاف قانونی کا روائے کی جائیں جناب سردار چین بابک صاحب موسیقی موسیقی